موسیقی زمان پاک میں احتجاج کینال روڈ پر بدترین ٹریفک جیم رہا جیل روڈ انڈر پاس بند ہونے سے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہوا جبکہ مال روڈ پر ٹریفک کا دباؤ بڑھنے سے گاڑیوں کی کتاریں لگ گئیں ٹریفک پولیس کے متبادل انتظامات نہ کرنے پر مسافر عذیت میں مبتلا موسیقی تقریب بنادہ گھنٹے تھے ہوگے آن سے آرہے ہیں سر ہم ٹھوکر نیال بیک سے آرہے ہیں کافی زیادہ دیر ہوگی ہم اتنے ضلیل ہو رہے کہ کوئی صاحب ہی نہیں ہم کافی پرشان ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے حالات ہیں جو ٹریفک کے حالات ہیں مطلب یہاں پیشنٹس بھی ہیں ایوال ایمولینسز پسی ہوئی ہیں موسیقی موسیقی ایڈن ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین کا زمان پاک میں احتجاج خواتین نے کنال روٹ پر دھرنا دے دیا پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہاتھ اپائی اور دھکم پھیل مظاہرین کے مطالبات کے حق میں نارے بازی ڈیپٹی کمیشنر سے مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے موسیقی 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 نی پاکستان کا مطلب ہے نیا مائنڈ سیٹ کسی بھی سرکاری ملازم پر غلط کام کے لئے دباؤ نہیں ڈا رہا جائے گا مجھے آپ کے ملک کے لئے ضرورت ہے آپ نے کمزور آدمی کو طاقتور سے بچانا ہے وزیراعظم امران خان کا سرکاری ملازمین سے خطاب بولیں ہم خیبر پختونخواہ کی طرح پنجاب کو ٹھیک کریں گے پورے ملک کی پولیس اور بیروکریسی کو سیاسی اثرات سے پاک کرنا ہے آپ کو کسی مسئلے کا سامنا ہو تو اپنے وزیراعلا کو بتائیں وزیراعظم کی نیبلدیات نظام کو آئندہ 48 گھنچوں میں حکمی شکل دینے کے ہدایت وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس حکومت کے سوروزہ پلین اور نیبلدیات نظام پر مشاورت وزیراعوامی خدمت پر فوکس کریں وزیراعظم عمران خان اینٹی کرپشن کا بھیجراس کہا ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کی بڑی وجہ کرپشن ہے وزیراعظم کا الڈی اے کا ریکارڈ جلنے کے واقعات کا نوٹس معاملے پر جی آئی ٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا بھارت کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات کے قائل ہیں بھارت کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کی ٹوئٹ پر اخصوص ہوا بھارت سے مذاکرات کے لیے بھیک نہیں مانگی چاہیے سابق وزیراعظم شاہد کاکہ نباسی کی میڈیا سے گفتگو قلعہ گجر سنگھ میں انتخابی مہم بھی چلائی جو حکومت چور دروازے سے آئے وہ مسائل حل نہیں کر سکتی لوہاری میں لیگی کارکون حافظ عیاض کی جانب سے ناشتے میں بھی شرکت موجودہ بلدیات نظام آرٹیکل 148 کی نفی کرتا ہے وزیراعظم نے نئے بلدیات نظام کے لیے تین بنیادی اصول طے کیے ہیں ویلیج کانسل اور یونین کانسل کی تعداد کا تاہیون بھی کیا جائے گا شہباز شریف نے لاہور پر ایک خرب سے زائد خرچ کیا پھر بھی شہر ڈوب جاتا ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودلی کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں نواز شریف کا سیاسی اور ذاتی دونوں مستقبل مخدوش نظر آ رہے ہیں مودی پاکستان مخالف مہم چلا کر اپنے سکینڈل سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے پنجاب میں نئے بلدیات نظام لارہے ہیں نئے بلدیاتی نظام میں پورے اختیارات دیا جائیں گے وزیراعظم سول عوضہ پلین پر عمل درامت سے متعلق سنجیدہ ہیں وزیراعظم پنجاب فیاض الحسن چوہان کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں شہباز شریف نے پانچ سال میں اشتہارات پر تریپن ارب روپے خرچ کیے کرپشنگ کو چھپانے کے لیے امارتوں میں آگ لگائی گئی حکومت کا قبضہ گروپوں اور تجاوزات کے خواب میں کے لیے بلا تفریق آپریشن کا حکم پولیس اور دیگر محکمے بھی الڈی اے کی معاونت کریں گے پنجاب میں مجموعی طور پر پچیس لاکھ گھر اور فلیٹ تعمیر کیا جائیں گے صوبائے وزیر میاں محمود رشید آپوزیشن کو بھی آڑے ہاتھوں لیا کہا اپنی دال ووٹی بند ہونے کے خوف سے آپوزیشن عوامی منصوبوں پر تنقیق کر رہی ہے مختلف سرکاری اداروں کے وائس شیرمن بنانے کا معاملہ تحریک انصاف گروپ بندی کا شکار شعب صدیقی کی شیخ انتیاز کو واسا مہرباجد کو پی اے چے اور آجاسم شریف کو لڈی اے کا وائس شیرمن بنانے کے سفارش صوبائے وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید نے مخالفت کر دی محمود رشید یاسر گلانی کو لڈی اے میاں حارون کو پی اے چے کا وائس شیرمن بنانے کے لیے خواہا وزیر اعلیٰ پنجاب ناموں کی منظوری وزیراعظم سے لیں گے لیکشمی چوک میں کھانے پینے کے ہوتیلز اور دکانوں پر گرہ فروشی زل انتظامیہ کا سخت کارروائی کا فیصلہ اسسسٹنٹ کمیشنر ہیڈ کوارچرز خاور بشیر کی بٹ کڑائی پر کارروائی سرکاری ریٹ لس پر اشیاء نہ دینے پر مالک شہزاد بٹ کو تین روز قید اور پچاس ہزار جرمانے کی سزا موسیقی ایزیا کپ کا بڑا مارکا روایتی حریف آمنے سامنے پاکستان کی بھارت کے خلاف بیٹنگ 238 کا حدف بھارتی سورما حدف کے تاقود میں قوم پاکستان کی جیت کے لیے پر امید شہر میں بادلوں کے ڈیرے وقفے وقفے سے بارش کا سپیل جاری ہوایں چلنے سے موسم خوشگوار بارش سے درے راوی اور چنام میں سیلات کا خطرہ فلڈ وارننگ جاری راوی کے کنارے مقیم افراد کو محتاط رہنے کی ہدایت خاتون اول بشرا بی بی کی فاؤنٹین ہاؤس آمد فراخان بھی ہمرا بشرا بی بی کی بزرگ خواتین سے ملاقات خیریت دریافت کی میڈیکل کالجز میں داقلے کے لیے اینٹری ٹیسٹ لاہور کے ساتھ امتحانی مراکز پہ انیس ہزار سے زائد امید وارن نے میڈیکل اینٹری ٹیسٹ دیا دیپٹی کمیشنر انوار الحق کا پنجاب یونیورسٹی کے امتحانی سنٹر کا دورہ میرٹ کو ہر صورت میں یقینی بنائیں گے پروفیسر جاوید اکرم کی میڈیا سے گفتگو پولیس، ڈالفین فورس اور پیروس کے کیسے بچنا ہے چوروں نے طریقہ ڈھون نکالا ملزمان کی نشاندہی کے لیے لگائے گئے سیف سٹیز کے جدید کیمرو کی بیٹرییاں چوری ہو گئی چوری کی واردات رائیون کے علاقے میں ہوئی چور پانچ لاکھ مالیت کی بیٹرییاں لے گئے کیمرو نے کام کرنا چھوڑ دیا ٹریفک کمانین کا رکھیں دھیان ورنہ آن لائن ہوگا چالان سیف سٹی ایڈھارٹی اور سٹی پولیس کا مشترکہ منصوبہ تیار کمانین کی خلاف ورزی پر بنے گی تصاویر اور چالان کی پرچی گھر پہنچے گی موٹر سائیکل سوار بھی خبردار گلمٹ پہنے ورنہ ہوگا ہزار روپے کا جرمانہ جبکہ ٹرافک چالان کا بم بھی ہے تیار کانون چکنی پر موٹر سائیکل سوار سے دو ہزار اور گاڑی چلانے والے کو دس ہزار روپے جرمانے کے سفارش دی آئی جی آپریشنز نے مراسلہ سی سی پیو کو بھیجوا دیا اسف کی خاتون اہلکاروں کے بعد لاہور پولیس کا اہلکار بھی اداکاری کا شوقی نکلا ڈیوٹی کے وقت ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرنے لگا بیرو فورس کے جوان شیپ کا سرکاری گاڑی میں بھارتی گانوں پر رکس پاوردی اہلکار کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل لاہور ہائی کورٹ کا ماتحہت عدالتوں کے لیے ایک اور بڑا اقدام پرانے ریکارڈ کو محفوظ بنانے کے لیے جدید ٹکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ ریکارڈ محفوظ بنانے کے لیے عدالتی اہلکاروں کے آئندہ ہفتے سے تربیت کی جائے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کی اہلیہ کا بیٹھیوں کے ہمراہ ایس او ایس ویلج کا دورہ بے سہارا بچوں اور بچوں سے ملاقات گھل مل گئیں بچوں نے مہمانوں کے تلاوت قرآن اور ملی نقمے سنائے وزیر اعلیٰ پنجاب کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ بے سہارا بچوں کا سہارا بننے سے دین و دنیا دونوں ملتے ہیں دیگر شہروں میں بھی ایسے ادارے بننے چاہیے سکولز کی ریجسٹریشن فیسٹ میں اضافے کی تجویز آل پاکستان پرائیویٹ سکولز ریسوسیشن کا سڑکوں پر آنے کا اعلان صدر شبیر احمد حاش میں کہتے ہیں کم درجہ فیسٹ کولز کا قتلیام برداشت نہیں فیصلے سے سکولز سے باہر بچوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو پاکستان فلور ملز اسوسییشن پنجاب اسوسییٹ کلاس کے انتخابات آواز گروپ نے کلین سویپ کر لیا اسوسییٹ کلاس کی چاروں نشستوں پر میدان مار لیا آواز گروپ نے دو سو ٹائز پینل ووٹ حاصل کیے جبکہ آزاد امیدوار صرف چودہ ووٹ لے سکے اور لاہور چیمبر آف کامرس کی کارپوریٹ کلاس کی ساتھ نشستوں پر بڑا مقابلہ پیاف فاؤنڈر لائنس اور لاہور بزنسمن فرنچ کے مہدوار مدے مقابل ہوں گے پولنگ کل صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی موسیقی